اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے ایف آئی آر ایف آئی آر کو کون سی ریزنگ ہیں جس کی وجہ سے ایک ایف آئی آر ایک کمزور ایف آئی آر بن جاتی ہے جس کا فائدہ ریزنگ کو ہوتا ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے اور سبسکنٹلی وہ ٹرائل سے ایکوٹ ہو جاتی ہے قانونی طور پر ایف آئی آر کا ان ٹائم ہونا بہت ضروری ہے جسے ہم پرمٹ ایف آئی آر کہتے ہیں اور اگر ایف آئی آر ریجسٹر کرانے میں ڈیلے ہو جائے تو جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا مدعی کا فیس اتنا ہی زیادہ کمزور سمجھا جائے گا اگر آج کی ڈیو میں ایک وقوعہ صبح سات بجے ہوا ہے اور پولیس ٹیشن اس جائے وقوعہ سے تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ فاصلہ اور جو وقت ہے اس کے مطابق ہم ٹائم کو ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ اس میں کتنی تاخیر ہوئی ہے اگر ایک وقوعہ سات بجے ہوا ہے تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ موجود ہے تو یہاں سے ہم ڈیٹرمن کریں گے کہ پولیس کو اگر فوری طور پر اطلاع دی گئی ہے تو پولیس کو کتنا بجے موقع کے اوپر پہنچنا چاہیے اپنی ذابطے کی کروائی کے بعد اس طغا سا تحریر کر کے جب تھانے بیزے جاتا ہے ایف آئی آر کے لیے تو اس وقت کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے اور اصل میں ایف آئی آر کتنے بجے ریجسٹر کی گئی تو یہاں سے کورس اندازہ لگاتی ہیں کہ اس ایف آئی آر میں کتنی زیادہ تاخیر ہوئی ہے ایک کیس کے اندر جتنی زیادہ تاخیر ہوتی ہے اس سے ایک انصر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید مدعی پارٹی نے آپس میں مشورہ کر کے صلاح مشورے کے بعد یہ ایف آئی آر بھی ہے سوٹ بچار کے بعد بھی ہے اسی وجہ سے یہ ٹائم ضائع ہوا ہے اور وہ ہوئے کے اریجنل ٹائم سے اور ایف آئی آر کی ریجسٹریشن کے ٹائم کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ اگر ایک ایک پلوزبل ایکسپلینیشن سے زیادہ ہے تو پھر یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کورٹ کی پریزنٹن یہی ہوتی ہے کہ شاید اس میں کنسلٹیشن کی گئی ہے اور آپس میں سوٹ بچار کے بعد ڈیلی بریٹ کی ایک ایف آئی آر ریجسٹر کرائے گئی ہے جس میں اپنی مرضی سے ملزمان کا قائم کیا گیا ہے اور اپنی منشاہ اور خواہش کے مطابق ان کو رول بھی ایک ہیڈیوٹ کیا گیا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کیس کو ان ٹائم ریجسٹر ہونا چاہیے اس میں جتنی تاخیر ہوتی ہے وہ کیس اتنا ہی ویک ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کیس ہے اس میں جو تھانے کا فاصلہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب بھی ایف آئی آر پڑھیں تو جو جائے وقوعہ ہے اس سے جو پولیس کیشن کا ڈسٹنس ہے اس کو ہمیشہ مائن میں رکھیں اس کے بعد آخر کے اوپر جو پولیس کاروائی ہوتی ہے ایف آئی آر کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس وقوعے کی اطلاع کس طرح ملی پولیس موقع کی اوپر گئی اور انہوں نے وہاں پر کیا کاروائی کی اور پھر یہ اس کا باسہ کتنے وجہ تحریر ہو کے تھانے گیا ہے یہ پولیس کاروائی اس لیے بھی اہم ہوتی ہے کہ اس سے پولیس کی موقع پر پہنچنا اور ان کی کاروائی کا جو ذاتی کی کاروائی ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو ان چیزوں کو ایف آئی آر ریجسٹر کرواتے وقت ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ایف آئی آر کمزور ہے تو کیس بھی آپ کا کمزور ہوگا آپ چاہے کتنی بھی کوشش کرنے وہ ایف آئی آر اگر کمزور ہے تو آپ کا کیس پھر اس میں مضبوط نہیں ہو سکتا دوسری چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کیسز کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پر مدعی گواہان کا ذکر نہیں کرتے یا کیونکہ موقع کے اوپر وہ گواہ موجود نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کا نام نہیں لکھا جاتا تو اگر کسی گواہ کو ہم موقع کا گواہ ظاہر کر رہے ہیں اور ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں شو کر رہے تو یہ بھی ہماری ایف آئی آر کی کمزوری کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات ہم ایف آئی آر کے اندر وجہ انعاد نہیں لکھواتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ جگڑا ہوا ہے اگر ایف آئی آر کے اندر وجہ انعاد نہیں ہے تو ہر کیس کے اندر تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ویگ ہو لیکن سم کیسز کے اندر یہ چیز بھی وجہ انعاد کا نہ ہونا بھی ایف آئی آر کی کمزوری کی وجہ بن سکتا ہے تو اس لیے گزاری جی ہے کہ جب بھی ایف آئی آر ریجسٹر کرائیں کوشش کریں ان ٹائم ہو جو گواہ موقع کے اوپر موجود ہیں ان کا نام ایف آئی آر کے اندر ضرور لکھیں اور فوری طور کی اوپر پولیس کو اطلاع دیں تاکہ آپ کی ایف آئی آر کسی طور پر بھی کمزور نہ ہو امید کرتا ہوں ہمارے اس ڈسکیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اپنے فیڈ بیٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا نئی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ